ویلکم ٹو ٹیکس ماسٹر کلاس ایم ایڈوکیٹ اینثنی ویلیمز اور آپ دیکھ رہے ہیں پارٹ نائن ایک سپیشل ٹیکس ماسٹر کلاس کا اسیئر ففٹین فروری کے بعد سے ہم ٹیکس ماسٹر کلاس کی ویڈیوز کرتے رہیں اس میں لوگ جو ٹیکس فائلنگ کے ساتھ ساتھ ٹیکس لوگ اور جو آپ کے قویشنز ہیں اور جو کنفیوجنز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں کیونکہ ٹیکس سیزن ایک طرح سے آف ہوتا ہے اب فرسٹ آف جولائی دوہزار اکیس سے دوہزار اکیس کی ٹیکس ریٹرنز کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تو پندرہ اگست دوہزار اکیس کے بعد ایف پی آر آئیرس لائف شو دوبارہ شروع کریں گے جہاں exactly جو ٹیکس ریٹرن ہے اس میں جو مسئلے آپ کو آ رہے ہیں یا جو questions ہیں queries and discuss کریں گے آج اس part 9 میں ہم پہنچے ہیں section 101 تک اور ہمارے بہت سارے fans clients and clients non-resident ہیں جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں most of the time سال کے دوران tax year کے دوران تو ان کے بہت سارے questions ہوتے ہیں اس کا بھی اور resident لوگوں کے بھی questions کا یہاں سے جواب ملتا ہے یہ جو sections ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کونسی income پاکستان source ہے اور کونسی foreign source ہے یاد رکھیں ایک resident person نے پاکستان source income پہ بھی tax دینا ہے اور foreign source پہ بھی دینا ہے تو اسے صرف difference پتا ہونا چاہیے کیونکہ غلطی سے IT freelancers وغیرہ foreign source کی category میں ڈال دیتے ہیں اپنی business income کو یا کچھ لوگ property income کو income from other میں لے جاتے ہیں یا salary income میں pension میں miss کر جاتے ہیں تو یہاں سے clarity بھی ہوگی اور جو amendments ہوئی ہیں finance act 2021 میں وہ جو tax law change ہوئے وہ یہاں rate پہ نظر آئے گا جہاں جہاں بھی change ہوئے تو salary پاکستان source income تب ہوگی جب وہ جب کسی شخص کی employment پاکستان میں ہوگی تو اس کو salary جو ملے گی وہ پاکستان source ہوگی اگر وہ non resident ہے تب بھی اس نے tax دینا ہے اور اگر وہ resident ہے تب بھی اور اسی طرح government کا کوئی بھی شخص جو ہے چاہے وہ پاکستان سے بہار ہے یا پاکستان کے اندر ہے جہاں بھی وہ employed ہے اس کی salary پاکستان میں tax ہوگی یہ بہت interesting ہے business income resident person کی پاکستان source تب ہوگی جب وہ business business پاکستان میں carry on کر رہے تو اب جو online businesses carry on کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا business تو باہر ہے نہیں آپ کا client صرف باہر ہے لیکن آپ بجلی بھی پاکستان کی استعمال کر رہے ہیں آپ کی employees بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ایسا بالکل possible ہے کہ وہ بھی دنیا میں spread ہو لیکن ایک majority جو آپ کی supply chain ہے اور آپ کے جو business کا operations ہیں وہ پاکستان سے run ہو رہے ہیں اس کو compare کر سکتے ہیں جب آپ پاکستان میں نہیں ہوتے اور پاکستان کے باہر سے کسی اور ملک سے اپنی company چلا رہے ہوتے ہیں تو business چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہے خاص طور پر soul proprietor businesses کے لیے اور IT freelancers اور online businesses والوں کے لیے یہ جملہ important ہے کہ آپ business کر رہے ہیں آپ کو business account بھی سال open کرنا پڑے گا business name دیکھیں اپنے business کو ضروری ہے اور business کے سارے benefits جو ابھی تک previous parts میں ہم one سے لے کے part 8 تک میں ہم discuss کر چکے ہیں losses کے deductible expenses وہ سب بھی claim کریں اور business income non-resident کی پاکستان source تب ہوگی جب اس کا یہاں پہ کوئی permanent establishment ہو یا اس کے یہاں پہ sales ہوتی ہو یا کسی اور قسم کی business activity وہ carry کرتا ہو یا کوئی بھی business connection ہو اس کا office ہو یہاں پہ وغیرہ وغیرہ import وغیرہ کے حوالے سے بھی پھر بات ہے definitely جب tax law میں ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں clearly بتائی جاتی ہیں اسی طرح جو non-resident persons ہیں جو professional services دیتے ہیں including sports person ان کی پاکستان source business income تب ہوگی جب وہ پاکستان میں وہ activity کریں گے اپنا resident person خود یا اپنی permanent establishment تو athletes وغیرہ یا پاکستان جو ہے کہ کہتے ہیں cricket پی ایس ایل میں جو ہے جیسے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ جو پاکستان میں کم آ رہے ہیں وہ پاکستان source income ہوگی اور non-resident کے لیے اس پہ tax دینا پاکستان میں ضروری بھی بے شک وہ اپنے ملکوں میں بھی دیتے ہوں گا resident person نے ہر حالت میں foreign source پہ بھی دینا ہے اور پاکستان source پہ بھی لیکن اس سے پتہ ہو نا شیئے کہ یہ income میری پاکستان کے حالے سے کمائی جا رہی ہے اسی طرح gain on disposal کوئی property پاکستان میں اگر آپ بیچیں گے چاہے resident بیچے non-resident بیچے وہ پاکستان source ہے اسی لیے جو non-resident لوگ فائلر تو بن گئے لیکن جس سال وہ اپنی property dispose off کرتے ان کو اس سال normal tax return فائل کرنی پڑتی ہے ورنہ جس سال وہ پاکستان source income نہیں کماتے تو وہ ایک special return فائل کرتے جس کا نام ہے کہ non-resident person having no پاکستان source income وہ والی return وہ IRS میں fill کرتے dividend income اگر resident company پہ کریں اسی طرح profit on debt اگر کوئی resident bank national saving یا کوئی private اتارہ پہ کریں royalty بھی پاکستان source income ہوگی جب کوئی resident person آپ کو royalty دے تو وہ پاکستان source ہے چاہے دوسرا بندہ resident ہے یا non-resident ہے اسی طرح rental income بڑا interesting ہے کہ پاکستان source تب ہے جب وہ property جو ہے وہ immobile property جو ہے اس کی ownership or from any interest in including a right وہ پاکستان based ہے یعنی کہ اس کا جو وہ جو ہے income is derived from the lease of immobile property in پاکستان whether improved or not or from any interest in یعنی کہ جب وہ property پاکستان میں ہے تو resident یا non-resident اس سے rental income تو پاکستان source income کمائے گی اس کا مطلب ہے کہ اب دوبائی میں آپ کے جو ہے flats ہیں یا UK میں ہیں اور وہاں سے آپ کو rental income آ رہی ہے اور آپ resident person ہے تو آپ پھر foreign ایک تو normal return file کریں گے اس میں foreign source جب آپ جائیں گے تو foreign source income from property کا head ہوگا وہاں پہ آپ show کریں گے اور calculation اسی طرح ہوگی جیسے میں نے بتایا تھا اس دفعہ آپ 2021 کے لئے بھی اور 2022 میں بھی آپ expenses minus کر سکیں گے اور اس طرح پھر یہاں پر ساری باتیں لکھی ہیں اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ any amount جو وہ foreign income ہوگی اگر وہ پاکستان source نہیں ہوگی اسی طرح کچھ آپ assets اگر پاکستان سے باہر dispose off کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے outside of پاکستان of a non-resident shall be پاکستان تو یہ technical بات ہے اس پر فیلال بات نہیں کرتے لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے آپ کو کہ اس طرح کا section موجود ہے اور بہت detail میں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو tax await کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی non-resident ہے لیکن اس طرح سے set up کیا ہوا ہے کہ ان کو tax pay نہیں کرنا پاکستان سے بہر لیکن جیسے ڈاکٹر اکرام الحق انہوں نے بات کی انٹرنیشن ٹیکسیشن رولز کے خلاف ہے تو یہ دیکھنا پڑھے گئے یہ سب وہ points ہیں جو آپ کو help کر سکتے ہیں جیسے آپ tax return اور tax system میں آتے ہیں foreign source salary of resident individual میں انہوں نے آئے کہ آپ کو exemption ملے گی foreign source سے اگر وہاں پہ tax pay ہو گیا اسی طرح اگر کسی اور ملک میں آپ نے tax pay کیا ہے پھر پاکستان میں بھی آپ کو اس کا credit ملے گا اس کے فارمولے دیئے ہیں اس کے طریقے دیئے ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور foreign losses کا بھی ذکر ہے کہ کوئی amendment کوئی changes آئی ہیں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئے کہ non resident اگر یہاں سے royalty لیتا ہے یا offshore جس طرح facebook وغیرہ کو آپ پیسے دیتے ہیں پھر اس طرح کی کچھ tax avoid کرنے کی schemes جو ہیں thin capitalization وغیرہ ان کو taxable بنایا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر proper system ہو مختلف tax بچانے کی schemes کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر پتہ چلے تو آپ کو tax دینا پڑے گا اس طرح مختلف ملکوں کے ساتھ avoidance of double taxation کی treaty ہوتی ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے جیسے جو لوگ youtube پہ tax دوستی کی طرح ویڈیو بنا رہے تو 1st july 2021 سے اب آج 3rd july ہے وہ جو royalty income پاکستانی لوگ کمائیں گے example دے رہا ہوں یا non US لوگ کمائیں گے اس پر royalty کا tax ہے وہاں 15 سے 30 percent لیکن اگر کوئی agreement ہوا ہو جیسے US کا اور Amerika کا ہوا ہو ہے تو اس یوٹیوب چینل ہے وہ ہی پاکستانی اپنا جو ہے foreign income یا foreign royalty کے point of view سے اپنے یہاں پہ fbr کو tax بے کرے گا تو double taxation کی treaty سے یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں ٹیکس آپ کو بچ جاتا ہے اس transaction پہ ہر transaction کے لئے ہوتا بھی نہیں ہے جن transaction پہ ہیں یا میں نے example دی royalty کی اور یہ سوال پوچھا جاتا تھا پچھلے دنوں جب google نے یہ شروع کیا کہ youtube پہ جو لوگ non u.s citizens ہیں وہ جب کمائیں گے تو ان سے royalty deduct ہوگا اگر double taxation کی کوئی treaty ہے تو ہمیں بتا دیں وہاں پھر ہر بندہ گیا میں بھی گیا adsense میں اور جا کے وہاں پہ treaty دیکھی کیونکہ وہاں mentioned تھی article 8 اس میں لکھا تھا کہ 0% تو us government کو ہم لوگ کوئی tax نہیں دے رہے کیونکہ us اور pakistan کی avoidance of double taxation کی treaty ہے اور اس کے انتر انہوں نے کچھ چیز add کی ہے جو recovery سے تعلق ہے کیونکہ پھر government چاہے گی پاکستانی government چاہے گی کہ ان کو فائدہ ہو اسی طرح یہ میں نے آپ بتایا anti avoidance کے مزید کچھ اور rates ہیں جو sections ہیں جو بتاتے ہیں کہ اگر دو لوگ جو آپس میں بزنس پارٹنرز ہوں یا وہ ہوں اور یہ report from independent charter cost management accounting یہ نیا یہ section add کیا گیا یہ دیکھ لیتے کب add ہے یہ finance act 2019 میں ہے اور definitely یہ جن scenarios transactions پہ apply ہوگا transaction under dealership agreement تو یہ anti avoidance کے حوالے سے یہ transactions ہیں جو آپ اگر کریں گے تو commissioner کو پاس power ہے کہ وہ taxable activity consider کرے آپ نے کی ہوگی tax بچانے کے لیے salary یہ ہے وہ section unexplained ہماری separate ویڈیوز بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو section 176 کا notice بھی اس لئے آیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ explain کریں آپ نے اپنی return میں مختلف amounts کو disclose کیا اسی طرح 177 کا notice جن لوگوں کو آیا ان سے بھی کہا گیا کہ یہ section لگ جائے گی پھر ابھی recently May اور June میرے زیادہ جو ہے April May خاص طور پر اس میں گزرے کہ 122 section اور اس میں subsection 5 اور 5A کے تحت لوگوں کو لاکھوں notices issue ہوئے تھے کہ جی بتائیں ہم یہ جو income ہے آپ نے بتائی ہے فورم ریمٹنس ہے یا asset خریدہ ہے اس کے تحت ہم آپ کی income میں چیز کو شامل کریں جو آپ نے اپنی wealth میں show کی تو kindly explain کریں ہم اس کو unexplained income یا asset consider کریں تو پھر ان کا جواب دینا پڑا اور ساری یہ کہتا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کسی اگر آپ کی books of accounts میں record میں کاغذ میں کسی sale deed میں کسی چیز میں ان کو ملتا seriously tax والوں کے پاس ایک parameter آگیا جس میں genuine شخص جس نے غلطی ہوئی یا جس نے نہیں conceal کیا لیکن کوئی confusion ہوئی وہ بچ جائے گا اور جس نے واقعی میں conceal کی income وہ جو ہے اس کو tax والے اچھی طرح prosecute کر سکیں گے تو یہ section ہے اور اس section میں لکھا پاکستان بینکنگ چینل not exceeding 5 million روپیز in a tax year that is in cash into روپیز by scheduled bank تو یہاں وہ بات کر رہا ہے کہ وہ پیسے 5 million یعنی 50 لاکھ کی حد تک آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ foreign exchange آپ نے کیسے بھیج جائے ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ explain کریں گے لیکن اس میں confused نہ ہو اوپر بہت ساری ایسی باتیں کی گئی ہیں جس کو غور سے دیکھ کرنا پڑے گا اگر آپ tax law کو اتنا نہیں سمجھتے تو یہ ویڈیوز دیکھ لیں سارے parts تو تھوڑی understanding ہو جائیں شورٹ ویڈیوز دس جو ہے اور گرمنٹ کے پاس record آ جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی transaction کی اور اس کو explain نہیں کر پاتے تو گرمنٹ کو power دی گئی یہ وہ واحد section ہے جس میں power مل کے وہ tax لگا سکتے باقی تو صرف طریقے کار ہے اور وہ have been made confronted to the taxpayer یعنی جو section 122 ہے amended assessment ابھی ہم دیکھیں گے بھی اس میں اگر سب section 9 کے تحت آپ کو notice آ گیا ہے کہ آپ explain کریں اور وہاں آپ نے logical اور legal explanation نہیں دی تو بس پھر اس section کو activate کر دیں گے ٹھیک ہے جی پھر یہ security transaction کے حوالے سے تو انہوں نے مزید جو لوگ fault پہ ہے ان کو کر دیں اچھا یہاں پہ minimum tax لگتا ہے بہت سارے لوگوں پہ اور یہاں انہوں نے 100 million روپیز کر دیا ہے 2017 اور 100 million روپیز 100 million کا مطلب 10 ایسی exemptions ہیں جہاں پر بہت سارے ایسے businesses ہیں including IT freelancer اور start-ups جہاں minimum tax نہیں لگتا یہاں وہ کہہ رہا ہے section 113 میں کہ it is clarified that definition of turnover covers receipts from all business activities in line with the expression turnover from all sources including but not limited receipts from sale of immobile property where such receipts کربار کر رہے ہیں کربار لوگوں پر minimum tax لگتا ہے تو اس کے اندر آپ کو جتنا بھی income آیا آپ کی main stock کی sale سے بھی اور اس کے علاوہ کوئی service بھی آپ نے provide کی آج کل businesses multiple lines of businesses کہ رہے تو سارا ساری sale ملا کے اس کا certain پرسنٹیج آپ کو ٹیکس تب دینا پڑے گا اگر آپ کی ٹیکس بل پروفیٹ نہیں آپ کا ٹیکس بل loss اور آگے انہوں نے پھر کہ آیا کہ جی وان سیکشن میں دیو ٹیکس is payable for the and provided amount shall be carried forward and adjusted اور یہ turnover کی definition ہے جو بڑی interesting اور اس پہ کافی ساری لیگل لڑائیاں ہو چکی تو آپ یہ اس کو بہت easy لے رہے ہیں ٹیکس law کو کیونکہ آپ نے brief understanding منانی ہے اور یہ alternative corporate tax ایک minimum tax ہوتا ہے اور companies کو الگ سے بھی tax calculate کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر سال بس وہ loss ہی show کرتے رہے اور اس loss کی وجہ سے گورنمنٹ کو کبھی بھی tax return میں tax نہ ملے جیسے ہو بھی رہا ہے پاکستان میں اگر 30 لاکھ لوگ بھی tax return فائل کریں تو 5 سے 7 لاکھ لوگ ہی tax ریٹرن کے میں جو اگلے سال آپ جولائی 2022 میں جو return آپ فائل کریں گے اگلے سال شروع ہو گیا اس کے حوالے سے ریڈ میں ہے وانہ بلیک میں چیز ساری کور ہو رہی ہے اور ہم آپ سے پارٹ ٹین میں بات کریں گے تقریبا 200 پیجز کور ہو گئے ہیں 300 ساڑھے 300 سو پیجز اور رہتے ہیں تو دعا کریں کہ ایک اچھی طریقے سے آپ کے سامنے ایک ٹیکس لاؤ جس کو جب بھی آپ کو ضرور دو تو وہ والا پارٹ آپ دیکھ لیں یہ سیکشن وائز ہم ہیں نیکسٹ ہم بات کریں گے وان وان فور ریٹرن آف انکم جس پہ بہت ساری ہماری ویڈیوز ہیں آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس ماسٹر کلاس